اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رمضان پوڈکاسٹ کے ایک اور اپیسوٹ کے ساتھ آپ کی خطبت میں حاضر ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں اس پوڈکاسٹ میں بات کر رہے ہیں رمضان آنے سے پہلے اور رمضان کے دوران کس طرح سے ہم زیادہ سے زیادہ نفع اٹھا سکتے ہیں اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شگید کے گفتگو ہیں استاذ انکہ تھاشمی صاحبہ الحمدللہ استاذہ بڑے لائٹ پوڈ میں بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ آپ ہمیں ہماری رہنمائی کر رہی ہیں کہ کس طرح سے رمضان میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے جیسے پچھلی کچھ دنوں میں ہم نے یہ بات کی کہ ہم یہ جو اتنا بلیس مانت ہمارے پاس آنے والا ہے اور اس کی تیاری ہمیں کس طرح سے کرنی ہے اور ایک مائنڈ سیٹ کے چینج پہ ہم نے بات کی اور پھر ہم نے اس چیز پہ بھی بات کی کہ سوسائیٹی کے ڈیفرنٹ سیگمنٹس کس طرح سے اس خیر کے کام کے عجر کو سمیٹنے کے لیے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اور ایک اور بات جو ہم نے بہت امپورٹنٹ اس حوالے سے کی تھی وہ یہ تھی کہ کس طرح سے ہے قرآن کیونکہ رمضان قرآن کا مہین ہے اور رمضان کو یہ ساری فضیلت قرآن کی وجہ سے ہے کیونکہ اس مہین میں قرآن نازل ہوا تو قرآن کو اپنی زندگی میں ہم کس طرح سے شامل کر سکتا اور ایک عام شخص ایک عام انسان جو زندگی کی مصروفیات میں گھرا ہوا ہے جس نے قرآن کو ابھی تک اپنی ایسی کتاب نہیں سمجھا کہ اس سے نفع اٹھائے اور اس کو سمجھے کہ اس کے بنانے والے نے اس کو کیا مینول دے کے دنیا میں بھیجا ہے تو ان لوگوں کے لئے آسانی کر سکے تو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی استاذہ رمضان نارملی روزوں کا مہینہ سمجھا جاتا ہے جبکہ روزیں اس لئے رکھوائے گئے کہ رمضان میں قرآن کے لئے زیادہ وقت نکل سکے انسان دن بھر کی مصروفیات سے فارغ ہو کے اپنے رب کو رب کی یاد میں زیادہ مصروف ہو سکے استاذہ یہ جو مسکنسپشن ہے کہ رمضان روزوں کا مہینہ اور ایسے لگتا ہے کہ افتار کا وقت تو ایک ایسا مومنٹ ہوتا ہے گھروں میں کہ بس جو سارا سال نہیں پکایا وہ اس میں ضرور افتار میں ہونا چاہیے اور بچے بڑا مائنڈ کرتے ہیں اگر دسترخوان پر کوئی پانچ سات دشیز نہ ہوں تو خواتین تو بہت بھس جاتی ہیں وہ کس طرح سے وقت نکالیں قرآن کے لئے اس مسکنسپشن پر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ رمضان میں ہمارا دسترخوان کیسا ہونا چاہیے اور ہم نے اس کو کس طرح سے سیلیبریٹ کرنا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کے بارے میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رمضان کھانے کے لئے آتا ہے یا کھانے پر روک لگائی جاتی ہے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ شہر و تام نہیں بنایا گیا شہر و تام سے مراد ہے کھانے کا مہینہ تو وہ جو روزوں کا مہینہ ہے نا اس کو کھانے کا مہینہ بنا لیا گیا آپ کہتی ہیں کہ یہ روزوں کا مہینہ نہیں ہے ہاں ایسا ہے قرآن کا مہینہ ہے جس میں روزے رکھوائے گئے جس میں روزے فرض کیے گئے تو روزے کا مطلب کیا ہے روزہ کھانے پینے سے اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے رکنے کا نام ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے روک لگائی بڑے بقصت کے لئے کہ وقت بچے اور ہماری توجہ کھانے پینے سے ہٹ کے جسم کی ضروریات سے ہٹ کے ہماری توجہ ہماری عقلی ضروریات اور ہماری روحانی ضروریات کی طرف جائے ایسے ہی ہے تو ہمیں اپنے وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اب یہ دیکھئے کہ جو شخص بھی روزہ رکھتا ہے صبح سے لے کے شام تک جو ہی لوگ نیند سے بیدار ہوتے ہیں دو کام بہت زیادہ ہوتے ہیں رمضان میں سونا اور کھانا تو یا تو کھا لیتے پھر سو جاتے اور سو جاتے ہیں اور اٹھتے ایسے وقت میں جب بلکل پھر کھانے کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے اور اس وقت وہ ٹائم بھی جو درمیان کا ہے یعنی زور کا آخری ٹائم اور اثر یعنی بیچ میں آتی ہے اور مغرب وہ ٹائم بھی کھانے کا انتظار کرتے ہوئے کھانے کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے گزر جاتا ہے جی بچے نارملی گھر میں یہ پوچھتے ہیں آج کیا بن رہا ہے اور آج کیا تیار ہو رہا ہے اور کس طرح سے مطبع یہی والے موضوع زیادہ چڑھے ہو ہوتے ہیں جی تو اس میں یعنی دھیان بھی زیادہ اسی طرف ہوتا ہے گرم گرم پکوڑے ضرور ہوں اور اسی طرح سے ہمارے یہاں بہت ساری اور چیزیں جو شامل کی جاتی ہیں تو نیچرلی کچھ کھو کر ہی کچھ پایا جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ساری چیزیں ایک ہی وقت میں انسان اکٹھی کر لے یا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی دنیا کا نقصان کرتا ہے وہی آخرت کا فائدہ حاصل کر سکتا ہے اور جو آخرت کا نقصان کرتا ہے وہ دنیا کا فائدہ تو لے لیتا ہے سم ڈائم لیکن آخرت کا نقصان کر بیٹھتا ہے تو بات یہ ہے کہ اپنا مینیو ایسا بنانا چاہیے جس کی وجہ سے یعنی ہیمن رائٹس کا خیال رکھا جائے وہ معاشرہ جہاں پہ جانوروں کے حقوق پہ بات کی جاتی ہے جہاں عورت کے باقی حقوق پہ بات کی جاتی تو عورت کی اس حق پر بھی بات کرنی چاہیے آپ کو یاد ہوگا امام کعبہ نے اس کے اوپر بات کی تھی کہ یعنی خواتین کو جو ہے وہ صرف کھانا بنانے میں مصروف نہ رکھا جائے رمضان میں ان کو موقع دیا جائے کہ وہ بھی عبادت کریں وہ بھی اس مہینے میں اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی کے آگے زیادہ حاضر کر سکیں کم از کم اور کچھ نہیں تو جو آخری ٹائم ہے نا روزہ کھلنے سے پہلے جو دعاؤں کا وقت ہے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی سے کنیکٹ ہونے کا وقت ہے جس وقت میں اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کو ساری خواتین کے چن میں بیزی ہوتی ہیں جی بلکل وہ وقت تو دعا کا ہے نا وہ وقت تو اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ کنیکشن جوڑنے کا ہے تو جو جوڑنے کا وقت ہے اس وقت کٹ جاتے ہیں تو کٹنا نہیں ہے اور سہری کا وقت بھی ایسا ہی ہوتا ہے اس کو بھی ہم جو ہے وہ بلکل لاسٹ مومنٹ پر جو اتنی برکت کا ٹائم ہوتا ہے اور دعاوں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس وقت تو بھی بلکل صرف یہی تیاری ہو رہی ہوتی ہے یعنی کچھ دیر پہلے انسان اپنی چیزوں سے فارغ ہو جائے اور پھر اپنی عبادات کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا ٹائم نکال سکے صحیح تو یہ دونوں ٹائم ایسے ہوتے ہیں جس میں ظاہر ہے کہ یعنی سہری کا جو وقت ہے استغفار کا وقت ہے سہری کے جو وقت ہے دعاوں کا تلاوت کا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا یہ وقت ہے تو اس وقت میں ساری فیملی کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے اور آپ اس میں بات چیت کرنی چاہیے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے اور اس دوران اچھی باتیں شیئر بھی کرنی چاہیے ساتھ ایک ٹرنڈ بہت زیادہ آگیا definitely it's a family time کہ سہر اور افتار میں خصوصی طور پر پورا سال بھی جن کو موقع نہیں ملتا کہ وہ اکٹھے ہوں اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام دیا ہے کہ اس میں آپ اکٹھے ہوتے ہیں time management بڑی زبرتہ لیکن ہمارا کلچر آگیا ہے کہ اب اتنی افتار نہیں ہوتی جتنی سہریاں باہر پلان ہوئی ہوتی ہیں دیکھیں کبھی سہری اگر لوگ باہر کرنا چاہے تو کوئی اس میں کوئی روک نہیں ہے کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بہرحال family time پہ اگر کچھ یہ باہر جانے کا time ہے اور باقی گھر والوں کے لیے وقت ہے تو زیادہ youth کو interest ہے باہر جانے کا اور وہ بھی teenagers کو زیادہ یعنی اس کا شوق ہوتا ہے جو جو انسان کے عمر بڑھتی ہے اسے سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ مجھے زیادہ وقت کہاں گزارنا چاہیے اور عردگت والے بھی سمجھا دیتے ہیں لیکن بہرحال زیادہ افتاریوں کو صرف گھر تک اپنے رشتداروں کے ساتھ friends کے ساتھ neighbors کے ساتھ باقی لوگوں کے ساتھ لیکن اس کا بھی ساتھ ایک plan ہونا چاہیے کہ آپ جو month of Quran ہے اس کے لیے بھی کچھ ایسی planning تو ہونی چاہیے کہ جب ہم اکٹھے ہوں تو یہ مہینہ آخر کس چیز کے لیے اس کی طرف توجہ دلا ساکے تاکہ ہمارے لیے ایک عجر کا باعث بھی بن جائے دیکھیں افتار میں جو ہے نا وہ بھی ایک مقابلہ بازی کی فضا شروع ہو جاتی ہے آپ کے dresses آپ کا بند سمر کے آنا خواتین کی مجلس ہی ہو یا ویسے تو بہت سارا وقت جو ہے ادھر ادھر کی مصرفیات میں گزارتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بڑی ایک اہم بات کہی جاتی ہے simple living high thinking جب آپ simple living کی طرف آتے ہیں تو آپ کی سوچ جو ہے وہ زیادہ آنا ہو جاتی آپ بڑے کام سوچنے کے قابل ہوتے ہیں تو یہاں تو اپنی ذات کے کوئن سے اور ذات کی کہت سے ہی لوگ نہیں نکل پاتے آپ دیکھیں چائنہ میں بہت زارے countries میں ایسا ہے لوگ اپنے گھروں میں اس طریقے تک نہیں رکھتے انہیں ضرورتی فیل نہیں ہوتی وہ dresses ایسے پہنتے ہیں اپنا وقت بچاتے ہیں لیکن کیا رمضان کا مہینہ کا اتنا حق نہیں ہے کہ اس مہینے میں ہم دیگر مصروفیات سے ہٹ کے تھوڑا سیمپل لیونگ کی طرف آئیں سیمپلیسٹی کے ساتھ اپنے زیادہ وقت کو یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف فوکس رہیں میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اچھا کھائیں نہیں پہنیں نہیں آپ اچھا بنیں سمریں نہیں لیکن کوئی تو لیمٹ ہونی چاہیے کم از کم رمضان میں تھوڑا سا لیمٹ تھوڑا سا لیمٹ تھوڑا سا افطار کے وقت بھی اگر آپ آپس کی گفتگو دیکھیں تو چونکہ پلانڈ نہیں ہوتا نا کہ ہم نے اس وقت میں کیا کرنا یا اس وقت میں کیا کرنے کی ضرورت ہے تو افطار کے اس وقت کو آپس میں افطار پارٹی بھی ہو لوگ آپس میں مل بیٹھیں تو تب بھی یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ وقت جو ہے بے شک ایک دوسرے کا حل چل بھی پوچھنا ہے لیکن یہ یہ ملاقات ایسی نہیں ہونی چاہیے جو آخرت میں ہمارے لئے باعث حضرت بن جائے جس میں ہم اپنے رب ہی کو یاد نہ کریں اور استاذ آپ پھر آپ یہ دیکھیں گے جب آپ افطار کی اتنی زیادہ تیاری کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ میں حمد ہی نہیں ہوتی اور خواتین میں تو بالکل حمد نہیں ہوتی کہ وہ تراویہ اچھے طریقے سے احتمام کر سکیں پھر اس کو سمیٹنے میں بھی تراویہ طرح سے دور ہے میرا خیال ہے بار ڈینر ہوتا ہے نا اس رات فیملی کی صرف مغرب کی نماز نہیں تراویہ نہیں سہری تک متاثر ہو جاتی متاثر ہو جاتی ایسے گیا تو کتنے لوگ ہیں جن کو پھر سہری میں آنکھ نہیں کھلتی یعنی ہم کریں دعوتیں لیکن تھوڑا سا اس کو ذرا سمپلی فائے رکھ لیں باقی پورا سال جتنی مرضی آپ بڑی دعوتوں پر فوکس کر لیں کیونکہ رمضان میں پھر اور بھی تکلفات بڑھ جاتے ہیں بہت زیادہ بیسے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جو ہماری ایسی خواتین اور حضرات ہیں جو جن کا تعلق نیوٹیشن سے ہے انہیں ایسے ڈائیٹ پلان دینے چاہیے کھانے کے پلان دینے چاہیے کہ کون سی کھانے نفع مند ہیں کہ روزے کیا یعنی افطار میں کیا چیزیں شامل کرنی چاہیے اور سہری کے وقت کیا کھانا چاہیے ایک مائنڈ سیٹ کے تحت لوگ جو ہیں وہ سیری اور افطاری بناتے ہیں اگر اس طرح کی باتیں کریں کہ آپ پکوڑے اور سموسے چھوڑے دیں تو بڑا مائنڈ بھی کر لیا جاتا ہے آپ کو یاد ہی ہوگا کہ ایک بڑا میم ہی بن گیا تھا ایک ڈاکٹ صاحب نے سموسے کے اوپر کافی بات کی تھی تو پوری قوم اگٹھی ہو گی تھی کہ سموسا تو نہیں کھانا چھوڑیں گے تو رمضان میں تو سموسا اور پکوڑا ایسے ہماری ڈائٹ میں آ جاتا ہے کہ اس کے بغیر لگتا ہے کہ افطار ہی نہیں مکمل لگتا ہے رمضان شاید اسی کے لیے آتا ہے یعنی کہ زیادہ جو جن کھانوں سے دلچسپی ہے ان کو اپنی یعنی غزہ میں شامل کیا جائے بات یہ ہے کہ لوگ اس کو اچھا فیل کریں یا برا فیل کریں لیکن بچوں کے لیے بڑوں کے لیے ہر ایج گروپ کے لیے فوڈ پیٹرنز بھی جیسائیڈ ہونے شاہی ہیں کہ کم از کم یہ چیز ہے ہمارے ہاتھ تو خجور کو اتنی احتیاط سے استعمال کیا جاتا ہے کہ کہیں زیادہ خجور اندر نہ چلی جائے حالانکہ اس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ آپ دن بھر جو انرجی آپ کی ڈرین ہو جاتی ہے تو بہت ایزی لی خجور کی وجہ سے وہ انرجی بیلنس ہو جاتی ہے اور خجور کو استعمال کر کے دیکھیں ترابی بہت اچھی پڑی جاتی ہے کیونکہ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ایردگیت کے بہت سارے کھانے کھا لیتے ہیں تو لیتھارجک ہو جاتے ہیں اور ترابی پڑھنے مشکل ہو جاتی ہے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر یعنی ایسی چیزوں کی طرف زیادہ وقت نہیں لگانا چاہیے جس کی وجہ سے رمضان کی نیکیاں متاثر ہو جائیں بلکل اصل بات یہ ہے آپ کو یاد ہوگا ہم ایک تفہہ کسی کے یہاں گئے تھے افتار پہ تو یعنی ایک ٹیبل پر ایک کھانے پر کوئی پچاس ڈیشز تھی اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس قدر باری برکم آپ نے تکلف کیوں کیا تو انہوں نے کہا یہ ہماری روٹین ہے ہمارے مرد اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتے اور ہم تو یہ افتار ختم ہوگا تو سیری کی ڈیشز بنانا شروع کر لیں گے تو مردوں کو بھی اپنے مطالبات میں تھوڑا سا اتدال لانا چاہیے اور یہ ایک ایک مومنٹ کی طرح چیزیں ورک تو کرتی ہیں بہرحال کہ ہمیں سب کو گھر کے بچوں کو بھی بڑوں کو بھی مرد حضرات کو بھی اور خواتین کو بھی قرآن کو اپنے پلان میں شامل کرنا بہت ضروری ہے آپ کے پاس زیادہ موقع ہوتا ہے نمازیں زیادہ بہتر کر سکتے ہیں کیونکہ منت آف ٹریننگ ہے نا میں تو ہمیشہ لیکن یہ کہ کھانے کے جو اثرات ہیں نا ان سے لوگ نکل ہی نہیں پاتے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ڈاکٹرز بھی اپنا رول پلے کریں اور ڈاکٹرز بھی اس بارے میں لوگوں کو ایڈریس کریں کہ رمضان میں آپ کو اتنا پانی کا انٹیک اتنا ہونا چاہیے آپ کو دودھ لینا چاہیے یا نہیں فلانچیز لینی چاہیے یا نہیں کیا یہ چیزیں خوراک میں شامل کریں کسی کے حالات تنگ ہیں یا کسی کے حالات زیادہ وسط والے ہیں دونوں طرح سے یہ بات ٹھیک ہے کہ ایڈوکیشنل پلان ضرور ہونا چاہیے اور سوسائیٹی ہر سیگمنٹ کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے خانہ میں کام کرنے کے قابل نہیں رہتے آپ کا دھیانی نہیں جاتا آپ کے آپ کے اوپر آپ کا کھانا اس قدر تاری ہو گیا کہ آپ کے لیے تراوی میں قرآن سننا مشکل ہو گیا تو نیچرلی آپ کو پھر اپنے کھانے کی طرف توجہ دینی چاہیے تو کھانے کے بارے میں مستقل سوچنے کی بجائے کھانے کو تھوڑا سا صحت کے لحاظ سے دیکھیں اور اس کے مطابق کھائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا ایک اور چیز جو بہت زیادہ وقت رمضان میں لے جاتی ہے میں سمجھتی ہوں کہ آپ بہت ایسے کام کر سکتے ہیں نورملی مائے بھی کہتی ہیں اور بچے بھی اسی طرح سے پلان کرتے ہیں اور سب ایک فیملی کی روٹین بہت یہاں پر بھی چینج ہونے لگ گئی ہے کہ اب لوگ ساری رات جاگ رہے ہیں اور سارا دن سو رہے ہیں اور اگر آپ نے پلان ہی سونا کیا کہ روزہ رکھ کے بس میں نے سو جانا ہے اور میں نے زہر کے بعد زہر کے آخری حصے میں اٹھنا ہے تو یہ اس چیز پر بھی روشنی ڈالنے کی بڑی ضرورت ہے کہ پورا ڈے آپ نے اپنا ویسٹ کر دیا اور رات بھی آپ نے ایسی پلان نہیں کی وی ہے کہ جس میں یا تو آپ بہت واقعی عبادات میں مشغول ہیں تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ آپ اس وقت پہ اللہ تعالیٰ سے تیکھیں سونے کو بھی عبادت بنانا چاہیے وہ باقع کام ہے کوئی اپنی نیند کم کر سکتا ہے زیادہ کر سکتا ہے لیکن یعنی اتنا آپ فوکسڈ رہے ہیں اور آپ کا ویجن اتنا کلیر ہو آپ کو پتا ہو کہ میں نے سونے کے بعد اٹھ کے پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہے تو نیچرلی پھر آپ کی نیند اسی وقت ایک لیمٹ کے اندر ہوگی اور اسی وقت پروڈکٹیو ہوگی جس وقت آپ کا ذہن جہالت کے اندھیرے میں نہیں ہوگا علم کی روشنی میں ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اسے دن بھر کھانے پینے سے روکے رکھا اس کے حق میں میری سفارش قبول کی جائے اور قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اسے راتوں کو جگائے رکھا اس کے حق میں میری سفارش قبول کی جائے تو میں ضرور سوال کرنا چاہوں گی سب سے کہ رت جگے جو ہیں وہ کس کے لئے ہیں رمضان کا رت جگہ قرآن کے لئے ہے تو راتیں جاگے ہیں لیکن قرآن کے ساتھ صحیح کیونکہ قرآن کا حق فائق ہے اور دن میں سوئیں ضرور ریس ضرور کریں لیکن قرآن کے لئے انرجی کو ریس سیف انرجی کو سیف کرنے کے لئے کیونکہ یہ یہ مہینہ ایسا ہے جس کے لئے آپ نے قرآن کے لئے زیادہ وقت نکالنا ہے تو اپنی نیند اور اپنا کھانا دونوں ہی بنیادی طور پر دو چیزوں کے لئے روزہ اچھا اور روزے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت اچھی اور قرآن کے لئے یہ منطف قرآن ہے یہ کھانے کا مہینہ نہیں سونے کا مہینہ نہیں اس لئے قرآن کے مہینے میں قرآن کا کام کر اگر آپ کے پاس بہت وقت ہے آپ قرآن کے خدمت کیجئے قرآن پہنچائیں آپ قرآن کا پیغام پہنچائیں آپ کے پاس اور وقت ہے انسانوں کے خدمت کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے غلام کو بھی ریلیکس کرنے کا حکم دیا تھا اور غلام ملازم نہیں کوئی کوک نہیں کوئی آپ کا ہیلپر نہیں وہ غلام جس کی زندگی کہ آپ مالک ہوتے ہیں اس کو بھی ریلیکس کرنے کا حکم دیا ہے تو گھر کی خواتین کو ریلیکس ہونے کا حق نہیں ہے ملکل ہے جی تو روزہ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس لئے رکھوایا تھا کہ اللہ تعالی کی طرف توجہ کریں تو ساری توجہ خواتین کا کھانا بنانے کی طرف ہو جاتی ہے تو اس بارے میں یعنی رمضان آنے سے پہلے پلان کرنا چاہیے اور سب کو مل کے ڈیسائٹ کرنا چاہیے پہلے سے ڈیسائٹ کر لیں کہ اس رمضان میں ہم نے کرنے والے کام کون سے ہے اگر آپ کے کرنے والا کام کھانا ہے تو پھر اسے روائز کر لیں آخر اسی پر کیوں مزر ہے اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی نے تو رت جگہوں کے لئے قرآن کا ٹارگٹ دیا ہے کہ قرآن سنیں گے تو اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے جس نے رمضان کی راتوں میں اخلاص اور ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کیا ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیئے جائیں کتنی بڑی خوشخبری ہے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیئے لیکن رت جگہ تو آپ کو پتہ ہیں کتنے ٹی وی یا کتنے مختلف نیٹ فلکس پہ مختلف جگہوں پہ سیریلز لوگ دیکھتے ہیں صبح تک دیکھتے ہیں ملکل ایسے گا اور جب سہری کھاتے ہیں تو اس کے بعد فجر پڑھ کے سو جاتے ہیں اگر اللہ ہو بھی توفیق دے تو کتنے لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں تو پھر نمازیں نہیں پڑھتے ہیں اچھا پھر اگر نماز پڑھ لیں تو قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے ہیں ایسے گے اتنے نیکیاں کرنے والے لوگ ہیں صدقہ و خیرات کریں گے بہت احتیاط کے ساتھ زکاة نکالیں گے افتار کریں گے افتار کریں گے بڑا احتمام کریں گے لیکن قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے تو قرآن زندگی کی کتاب ہے قرآن ہماری رہنمائی کی کتاب ہے پرکت والی کتاب ہے رسول اللہ نے تو فرمایتا القرآن حجت اللہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف اس لیے اس رمضان کو قرآن کے ساتھ پلان کر لیں انشاءاللہ جزاک اللہ خیر استاذہ الحمدللہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے اور انشاءاللہ یہ نشستے اسی لیے ہیں کہ ہم ان اس مہینے کے آنے سے پہلے یہ پلان کریں کہ انشاءاللہ اس سال رمضان میں قرآن سے ہمارا تعلق کیسا ہوگا قرآن کیسے ہماری زندگی میں تبدیلی لائے گا کیسے ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور پیغام کو سمجھیں گے اور اسی سلسلے میں کس طرح سے ہم نے اپنی دیگر مصروفیات کو تھوڑا سا کٹ لگانا ہے تھوڑا سا شورٹ کرنا ہے تاکہ ہم جو وقت نکال سکیں وہ کسی اور چیز کے لیے نہیں وہ قرآن کے لیے ہوں انشاءاللہ اگلے پورڈکاسٹ میں اگلی پروگرام میں اگلی قسط میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے اور رمضان کو اور زیادہ ایفیشنٹ بنانے کے لیے اور اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے ہم اور کیا کر سکتے ہیں وہ سیکھیں گے ایک دماغ پھر آپ کا بہت شکریہ تب تک لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تب تک لیے